سلام علیکم آج آپ لوگوں میں سکھا رہا ہوں بڈر کریم بڈر کریم پہلے بھی سکھا چکا ہوں لیکن آج اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر آپ نے کس طریقے سے بڈر کریم بنانی ہے کہ وہ ہر چیز پہ جوہے سٹیبل رہے ہیں یا میں نے 150 گرم جوہے لیا ہے میں نے بڈر لیا ہے 150 گرم جوہے میں نے یونی بف لیا ہے یونی بف لیا ہے وہی وقت جو آپ لوگ پاک پسٹری میں یوز کرتے ہیں یہ کہہ دہتی ہے کہ بڈر کریم کو جہے نے سٹیبل رکھتی ہے میٹنی ہونے دیدی اب کبھی بھی کچھ بھی بنائیں فروسٹنگ بنائیں فلنگ بنائیں تو یہ اس کے ساتھ جانب میٹنی ہوگی یہاں میں نے لیا ہے 150 گرم یونی بف لیا ہے اس کو میں نے ہاتھ کے مدد سے اس کو پریس کر لیا ہے تاکہ بڈر کریم کے اندر جوہے وہ اس کی گھٹلین آئے ٹکے یہاں میں بڈر کریم بنانے کے لیے سب چلے میں بڈر لوں گا 150 گرم یہ میں نے لیا بڈر اچھا بڈر کے بعد یہ دیکھیں یہ یونی بف ہے اس کو میں نے پریس کر لیا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہارڈ ہوتا ہے اس کو میں نے جب پریس کیا تو یہ سوفٹ ہو گیا تو اس کو یہ ایڈ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی اس میں میں ایسین شگر اور 150 گرم اور 1 ٹی سکون اس میں میں وانیلا ایسنس ڈال کے اس کو اچھی طرح جوہے وہ میں بیٹ کروں گا سب سے پہلے اس کو سلو سپیڈ پر جو ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر اس کی سپیڈ جو ہے وہ برا دیں گے ہماری بٹر کریم جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اور اس کو کم سے کم دس منٹ تک میں نے اس کو بیٹ کی ہے اور اس کا یہ ٹیکچر دیکھ لیں یہ ہے بٹر کریم کا اس سے کیا ہوگا یہ ہے جتنا اس کو زیادہ بیٹ کریں گے اتنا ہی اس کا کریمی ٹیکچر آئے گا اور یہ فلفی ہوگی اچھے دیکھیں اس کو میں ایک بول میں نکال لوں گا اب اس کو میں کلر بھی ایٹ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ لوگ بٹر کریم کی اندر کس طرح سے کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھے دیکھیں اس میں کلر کس طرح سے آپ نے کوئی سے بھی کلر لینے لے لینے اپنے جل کلر ہوں یا لیکوڈ کلر ہوں کہ میں سٹرابری بناوں گا سٹرابری آئسنگ کیک میں شاتل ہوا انشاءاللہ امیدیو سٹرابری آئسنگ کیک ہوں آپ نے بٹر کریم لینے اور اس میں لیکوڈ کلر گرر جل کلر اس میں مکس کر رہا ہوں جو دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اور اس کی سٹیبلیٹی اس کی کم نہیں ہوگی میشم کی چاہے آپ کوئی سٹرید کلر اس میں ایٹ کریں یہ بلکل سیم ویسے ہی رہے گی آپ کوشش کیا رہے ہیں کہ یونی پوپ جو ہے وہ آپ یوز کریں گرمیوں میں خاص طور پر سردیوں میں تو ضرورت نہیں بڑی لیکن اسے آپ لوگ یوز کرنا چاہے تو سردیوں میں بھی کر سکتے اور اس کو بہت زیادہ جو ہے مچھا کچھن میں نہ بنائیے گا کیونکہ کچھن میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو روم میں بنائیں اور انشاءاللہ یہ سٹیبل رہے گی یہ دیکھیں دونوں کا ڈیکچر آپ کے سامنے ہیں بلکل اس سے پرفیٹ جو ہے آپ کو کریم بنائیں بٹر کریم بنائیں اس کو یوز کریں فانڈنٹ کیک پہ فروسٹنگ پہ کپ کیکس پہ تو یہ آپ کی ایسی سٹیبل رہے گی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی سمجھ میں آگیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی اسی بات رہے گی ہو جو میں نیا سمجھا سکاؤں تو آپ لوگ کمیٹس میں پوچھئے انشاءاللہ میں ضرور ریپلائی کروں گا اللہ حافظ